بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو اہم ترین خبر دے دیں کہ پاکستان کے اندر سے مکمل طور پر صفایہ ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے کوئی ایک سنگل بدماش بھی نہیں بچے گا کوئی ایک سنگل جاسوس بھی نہیں بچے گا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں خبر آئی ہے کہ عمران خان نے بیوروکریسی کو مکمل سیدھا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میڈیا میں اس بات کی خبر ہے مگر اہم ترین معاملات ابھی بھی نظروں سے اوجل ہے حال ہی میں آپ کے گمنام ہیروز نے اہم ترین دو وزارتوں سے جو پاکستان کی ٹاپ کی وزارتیں ہیں اس میں سے دو اہم ترین جاسوس پکڑے ہیں جو سی اے اور ویسٹ کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے تھے یہ لوگ پاکستان کے اندر کس طرح کام کرتے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر ایک کام ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے جتنے بھی بدماش ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے جب کراچی کے اندر بھتا کھوری پکڑی گئی کراچی کے اندر بڑے بڑے گینگ پکڑے گئے تو اب پنڈی کے بدماش ہیں لاہور کے بدماش اچھا ہے وہ تیفی بٹھ ہو ان کے بڑے بھائی ہو یا کوئی بھی لوگ ہو انہوں میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں نظر آئے گا جو بدماش ہو اور بچت ہے دیکھیں یہ ماجی کی طرح والا کام نہیں ہے یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دے کام سارا آپ کا گمنام ہیروز کریں گے فرنٹ میں صرف پولیس آئے گی کہ انہوں نے گرفتار کی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گمنام ہیروز کس لیول پر کام کرتے ہیں اب آنے والے وقت میں جو عابد باکسر نے کہا تھا کہ میرے فلان فلان لاہور کے ان بندوں کے ساتھ تعلق ہیں تیفی بٹ ہو گیا اس کے بعد پنڈی کے جو بدماش ہیں ان کے ساتھ تعلق آتے یا اس کے علاوہ فیصل آباد کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ٹھکانے لگنے جا رہے ہیں خبر میڈیا پر آئے نہ آئے ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے اس کے بعد جو سب سے اہم ترین کام ہے بیوروکریسی اس کے اندر جتنے بھی جاسوس ہیں جو الومناٹی کے لیے کام کرتے ہیں فری میسن کے لیے کام کرتے ہیں چاہاہ راک کے لیے کام کرتے ہیں یا سی ای اے کے لیے کام کرتے ہیں سب کا کبارہ ہونے جا رہا ہے اور اہم ترین دو خفیہ ایجنٹ پکڑے گئے ہیں دیکھیں یہ پاکستان کے اندر کام کیسے کرتے ہیں یہ بات آپ سمجھ لیں دنیا کی خفیہ طاقتک کیسے کنٹرول کرتی ہیں دنیا کی خفیہ طاقتک کسی بھی ملک کو کنٹرول کرتی ہیں بیوروکریسی کے ذریعے عمران خان کی حکومت آنے کے بعد حکمران تو چلے گئے مگر بیوروکریٹ تو وہی تھے یہ کون لوگ تھے ان کے پیچھے تھے نون لیگ الومناٹی فری میسن تمام دنیا کی خفیہ جنسیوں کے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں ان کو ہی لاتے ہیں ان کو ہی پرموٹ کروایا جاتا ہے اہا چیما نے اٹھارہ سو ارب روپیہ کھایا اس کے بعد فواد حسن فواد نے کھایا کیا اسے پاکستان کی فوج آئیس آئی کے خلاف کام نہیں کروایا منی لانڈر کیا معیشہ تباہ کی کیا فیصلے نہیں کیے یہ ہوتا ہے سارا کام یہ لوگ پاکستان کے اندر ہر طرح کی کام کرتا ہے مثال کے دور پر یہ پیسہ کہاں پہ دیتے ہیں یہ جو آپ کو ڈرامے میڈیا پر چلتے نظر آتے ہیں جن کے اندر اسلام کا مزاق اڑایا جاتا ہے پاکستان کے کلچر کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہ لوگ ان میں پیسہ دیتے ہیں ان کو منیج کرتے ہیں ان کو چلاتے ہیں دیکھئے ہر سائن تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے جس سے بیرونی ایجنسیوں کو فائدہ ہوتا ہے جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تب سے بیوروکریسی نے پاکستان کے اندر معاملات انتہائی خراب کیا ہے میڈیا کے اندر یہ جھوٹی خبریں پھیلانا بدماشوں سے کام کروانا ان کو پیسے دینا یہ تمام ہینڈل کرنے والے کام تھے الحمدللہ جب سے پاکستان کی فوج آپ کی ٹاپ اور دنیا کی نمبر ون خفیہ ایجنسی نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بائے بائے کر دیا ہے تب سے پاکستان کے معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہم ہمیشہ سے آپ کو کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کی بیرونی جنگ ہونی ہے جو کہ بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس میں چاہے روس شامل ہوگا اور دنیا کی خفیہ طاقتیں اور اس میں لیڈ کرنا ہے پاکستان نے آپ کے گمنام ہیروز نے لیڈ کرنا ہے وہاں پر وہ کیسے لیڈ ہوگا جب آپ اندر کا گن ساف کریں گے جب آپ کا فوج کا سپا سالار پاکستان کا ہیرو جنرل باجوہ یہ بات کہہ دے کہ ہمیں امریکہ کی امداد نہیں چاہیے ہم ملک چلا لیں گے تو آپ سوچ لیں کہ دنیا کی سوپر پاور کو آپ اس طرح دھمکی دے رہے ہیں آپ کا وزیر آزم اٹھ کر دنیا کی سوپر پاور اس کے صدر کو دھمکی دیتا ہے رزت کرتا ہے ٹوٹر کے اوپر اور وہ بعد میں گھٹنوں کے بل آ کر گرتا ہے اور ایک لیٹر بیجتا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں تو آپ سوچ سکتے ہیں ملک کدھر جا رہا ہے میڈیا کو آپ چھوڑ دیں کامران خان کو یا ان دوسرے ٹکے ٹکے کے صافیوں کو آپ چھوڑ دیں جو مایوسی پھیلاتے ہیں ان کا کام ہی ہے آپ کو مایوس کرنا مذہبی انتہا پسندی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بلکل کریک ڈاؤن ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آ رہا ہے بیوروکریسی کے اندر جو جاسوس بھرتی کی ہوئے تھے اب الحمدللہ ان کو چن چن کر پکڑا جا رہا ہے یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں آیان علی جیسو سے رابطے میں ہیں ان کے ذریعے گینگ چلاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک بیوروکریٹ نے کوئیتی وفت کا بٹوا چوری کیا تھا وہ کیا تھا وہ یہی معاملہ تھے یہ جاسوس بٹھائے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے خفیہ راز آگے پہنچاتے تھے لیکن اب نہیں یہ کام ہونے جا رہا ہے یہ بات یاد رکھیں جو اہم ترین دو جاسوس پکڑے گئے ہیں دو وزارتوں سے یہ صرف ایک ٹریلر تھا میڈیا پر خبر آئے نہ آئے ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں آنے والے وقت میں لمبی لسٹ ہے جو شکنجے میں آ رہی ہے دیکھیں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں محب وطن لوگوں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے وہ ہے پاکستان کو صدارنا اب اس کی یاد میں اگر پاکستان کے دشمن پاکستان کے میڈیا کو استعمال کرے کولمنی گارہ کو استعمال کرے سوشل میڈیا پر لوگ بٹھائے ہو مذہبی انتہا پسند کے لوگ بٹھائے ہو دھرنے کے اندر قرائے کے لوگ بھیجیں جو مرضی ہو یہ لوگ نہیں بچنے والے ان کا کبارہ ہو کر رہے گا اب آپ کو سب سے بڑا کریک ڈاؤن نظر آئے گا جتنے بھی بدماش ہے جو لاہور میں ہو پنڈی میں ہو فیصلہ باب میں ہو یہ جتنی جگہ پر ہیں چاہے وہ گینگ کام کرے بلوچستان میں پختون خواہ میں سندھ میں ان تمام کا صفایہ ہونے جا رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں ایک ایک بدماش جیل کے پیچھے نظر آئے گا اور ایک ایک بدماش نامعلوم جگہ پر نظر آئے گا فرنٹ پر بے شک آپ دیکھیں گے کہ نام آپ کا یہی ہوگا کہ پولیس نے گرفتار کیا ہے لیکن اصل کام تو آپ کے گمنام ہیروز نے کیا سو آپ اپنے گمنام ہیروز کو ہر جگہ یاد رکھئے کیونکہ پاکستان صدا رہے ہیں یہ لوگ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پورا صفایہ ہونے جا رہا اور ملک بڑی خوبصورہ ڈریکشن میں جا رہا ہم نے اس ملک کے اندر نیا نظام لانا ہے اور ہم نے اس ملک کے اندر وہ کام کرنا ہے جو قائد اعظم چھوڑ کر گئے تھے انشاءاللہ اب وہیں سے شروعات ہوگی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں